آپ کو خبر دے مری سے جہاں مال روٹ پر عباش نوجوانوں کی سیاہ فیملی کے ساتھ مبار پیٹ عباش نوجوان گاڑی پر چڑھ کے ناشتے بھی رہے فیملی جان بچانے کے لئے کے ایریا میں پہنچی تو نوجوان وہاں بھی پہنچ گئے اور ان کو حراسہ کرتے رہے فوجی جوانوں اور تاجروں نے مداخلت کی اور اس فیملی کی جان بچائی ان دنوں مال روٹ پر مری میں جو لڑائی ہے لڑائی جگڑے وہ معمول بنتے جارے ہیں لیکن پولیس کہیں بھی نظر نہیں آتے صدیر عباسی بارے ساتھ ہی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں صدیر بتائے گا پولیس کہا اس واقعے پہ پولیس نے کیا کوئی کاروائی کی کیا انہوں باش نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا صدیر عباسی کیا آپ اپنے سرپا رہے ہیں کوشش کریں گے صدیر عباسی سے بجارنے کی کچھ مناظر پر آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ مری کے مناظر ہے جہاں پر ایک فیملی جو کہ گاڑی میں موجود تھی اور یہ عباس نوجوان جو کہ وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے ان کے ساتھ بد تمیزی کی اور بد اخلاقی کے ساتھ پیش آئے اور جس طرح سے مناظر میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی گاڑی میں چڑ گئے اور ان کے ساتھ تل کلامی بھی دیکھنے میں آئی فیملی یہاں سے نکلنے کے لیے کوشش کرتی رہی اور جار بچاری کے کوشش کی آخرکار وہ کنٹ ایریا جو کہ مری کے کنٹ ایریا ہے وہاں پر وہ چلے گئے اور وہاں جا کر جو پاک فوج کے جوان ہیں اور جو وہاں کے جو مقامی جو تاجر برادری ہے انہوں نے ان عباش روجوانوں سے ان کی جار چھڑائی اور اس کے بعد یہ فیملی جو ہے واپس کی تیرہ و تفری کے غرض سے جو لوگ یہاں پر آتے ہیں اور ریلیکس ہونے کے لیے یہاں پر آتے ہیں اپنے فیملیز کے ہمراہ لیکن یہاں پر انہیں ایکسٹینشن کا ایک بہت بڑی ٹینشن کا سامنا کرنا پڑا جہاں بہت بڑی اطلاعات میں لوگ بھی موجود تھے صدیر عباسی امائر سے ٹیل فول لائن پر اگوہ پھر سے موجود ہے صدیر یہ بتائے گا کہ پولیس نے اس واقعے کے بعد کیا کاروائی کی یہ ابھی تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے کیونکہ آپ کو یہ بتا بچھلوں کہ جب جو ہی رات دلتی ہے تو مختلف مراقل سے لوگ یہاں ماروڑ پر پہنچ جاتے ہیں لیکن ان کے جو ہی پہنچتے ہیں ماروڑ میں رش کا وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے لیکن انتظامیہ نام کی کوئی چیز نہیں اور ابھی تک اس بارے میں کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے ٹھیک ہے صدیر عباسی شکریہ آپ کا ٹھیک ہے